اللہم صل على حمد و آل محمد امام علیہ السلام کی کربلا آمد جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی ان میں سے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اگر نواسہ رسول یزید کے خلاف قیام کریں گے تو پوری امت مسلمہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دے گی اسی دوران امام علیہ السلام نے قیس ایک عظیم مجاہد کو کوفہ کے لوگوں کی طرف خط لے کر روانہ کیا جس میں امام علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کو متطلع کیا کہ آپ علیہ السلام کو مسلم ابن عقیل کا خط موصول ہو گیا ہے اور آپ جلد ہی کوفہ پہنچ جائیں گے قیس خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن انہیں شہر کے باہر ہی گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا عبیداللہ ابن زیاد نے قیس کو دھمکایا کہ تمہارے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ممبر پر جاؤ اور عوام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کرو قیس ممبر پر گئے اور اپنے خدبے کا آغاز خدا کی حمد و سنہ سے کیا اس کے بعد ارشاد کیا اے لوگوں حسین ابن علیہ السلام اس وقت روح زمین پر موجود تمام انسانوں سے افضل ہیں جو دختر رسول حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے بیٹے ہیں میں امام کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اور آپ سب کو چاہیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور امام علیہ السلام کا ساتھ دیں اس کے بعد جناب قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لانت کی اور امام علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے عباید اللہ ابن زیاد یہ سب برداشت نہ کر سکا اور اس نے حکم دیا کہ جناب قیس کو دار العمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے جناب قیس اس ظالمانہ اقدام کے نتیجے میں جابر نہ رہ سکے اور شہید ہو گئے جیسے ہی امام علیہ السلام کو جناب مسلم ہانی اور جناب قیس کی شہادت کی اطلاع ملی آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ان کی شہادت سے آگاہ کیا اور کہا کہ کوفہ کے لوگ ہماری حمایت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں لہٰذا جو کوئی بھی واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اس موقع پر بہت سارے لوگ آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے اور صرف چند لوگ رہ گئے امام علیہ السلام کی کوفہ کی جانب پیش قدمی کے جواب میں کئی لشکر شہرہ روانہ کیے گئے تاکہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر کے آپ علیہ السلام کا راستہ روک سکیں انہی میں سے ایک لشکر جس کی سربراہی مشہور سے پسالار حر بن یزید ریاہی کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملا اس موقع پر جناب حر کا لشکر تھکن اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھا امام علیہ السلام نے ہدایت دی کہ اس لشکر اور اس کے جانوروں کو پانی فراہم کیا جائے اس کے بعد اس لشکر نے آپ علیہ السلام کی امامت میں نماز عدا کی اور امام علیہ السلام نے جناب حر اور لشکر والوں سے خطاب کیا آپ علیہ السلام نے جناب حر کو بتایا کہ اے حر میں ہی حقیقی امام ہوں اور میں ہی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا ذکر قرآن کی آیاء مباحلہ میں ہے آپ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ یزید جیسے آدمی کا ساتھ دینے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ اپنے ہاتھوں کو اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے نہ رنگیں دو محرم جمعہ رات کے دن امام علیہ السلام کا گھوڑا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا میں نے اپنے آباؤ اجداد سے سنا ہے کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا یہی وہ جگہ ہے جس کی نشاندہی میرے نانا رسول خدا اسفل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی امام علیہ السلام نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قیام کیا جائے گا اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد